ٹیکمگڑ میں ایک بیٹی سمیت دمپتی کے سوسائیڈ معاملے میں پولیس گاؤں کے پورو سرپنچ اور چوری کا آروف لگانے والے پڑوسی کٹ گھرے میں ہے پولیس نے سات سال کے معصوم کے خلاف چوری کی ایف آئی آر درچ کر دی اس سے پریشان معصوم کے ماتہ پتہ اور بہن نے ٹرین کے سامنے آ کر سوسائیڈ کر دی یہ گھٹنا ٹیکمگڑ کے ایک ہرگاپور ریلوے ٹریک کی ہے جہاں لکشمن نامدیو نام کے وقتی نے اپنی پتنی اور بچی سمیت ٹرین کے سامنے آ کر خودکشی کر دی ٹریک کے پاس سے گجر رہے لوگوں نے شبوں کو دیکھا تو انہوں نے پولیس کو سوچنا دی پولیس کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر شبوں کو برامت کر گھٹنا اشتر کی جانچ کی وہیں اس نامدیو پریوار میں خودکشی کرنے سے بچے ایک ماتر بچے نے بتایا کہ اس کے ماتہ پتہ اسے بھی اسٹیشن لے کر گئے تھے لیکن وہ ٹرین آتا دیکھ کر ان سے چھوٹ کر بھاگ گیا جس سے اس کی جان بشت ہو گئی پر اس کے پریجنوں کی جان اس حادثے میں چلی گئے بچے نے بتایا کہ کچھ دن پہلے جب وہ کھیل رہا تھا تو پولوس میں رہنے والے رشاریہ پریوار کے گھر اس کی گین چلی گئے جس سے اٹھانے کے لیے وہ ان کے گھر گیا لیکن پولوسی نے اسے ڈاٹ کر وہاں سے بھگا دیا اور کہا کہ یادی تم دوبارہ گھر میں گھسے تو تمہارے اوپر چوری کا الزام لگا دیا جائے گا تب سے وہ پولوسی کے گھر کبھی نہیں گیا لیکن اس کے کچھ دن بعد پولوسی کے گھر پر چوری ہو گئی جس کا پورا الزام انہوں نے اس چھوٹے بچے اور اس کے پریوار پر لے گایا اور انہوں نے جیل بھیجنے کی دھمکی دی اسی در کی وجہ سے اس کے پریوار نے ٹرین کے سامنے کا خود پشی کر دی ہم اکھل لائے تھے سو مہا ترگیر میں سے گین گئی ان کی دیر سے اٹھائی گئی اور پھر دادیاں تھی دیر سے کمائے جاتے مکشہ چاہتے انہوں نے دیکھو سو کچھو نہیں لائے تھے پھر پیمسن کے پاپ آنے دادیاں نے کہی گھر چلی جا ہم نہ پڑی ہو اس گھٹا کے بعد چوری کی پوری باردار سندے کے گہرے میں آ گئی ہے اب اس معاملے میں پولیس گھاؤں کے پور سرپنچ اور چوری کا عارف لگانے والے پوسی کٹ گھرے میں ہیں معصوم کے پریجن کئی جگہ گوہار لگا چکے تھے کہ سات سال کے بچے پر لگایا جا رہا عارف بے بنیاں دے لیکن جب طاقتور لوگوں نے ان کی نہیں سنی تو اس پریوار کو خود کشی کرنا پڑے مدی پردیش کی مہلاؤں کے آرثک سشکتی کرن کے ادیش سے سمویدن شیل مکھی منتری شیورا سنگھ چوہان دوارا مکھی منتری لارلی بہنا یوجنا کا اپہار سبھی پاتر مہلاؤں کو دیا گیا ہے اس کے تحت انہیں قرطی ماہ ایک ہزار روپے دیے جائیں گے یہ راشی سیدھے ان کے بینک خاتوں میں پہنچائی جائے گے یوجنا کی پرکریہ بہت سرل اور نشلک ہے یوجنا سے جڑنے کے لیے بہنوں کو کہیں بھٹکنے کی آوشکتہ بھی نہیں ہے 10 جون کو پہلی کسٹ بہنوں کے خاتے میں آ جائے گی ایک ہزار روپے کی پہلی کسٹ یوجنا سے جڑی ادھک چانکاری ہیلپ لائن نمبر 0752700800 ایوام ویب سائیڈ سیم لارلی بہنا.mp.gov.in پر برابط کی جا سکتی ہے وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک بشلیش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشا دخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز